اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آز میں آپ کے خدمت میں ستائیس رجب جسے شبے میراج کی رات بھی کہا جاتا ہے بہت ہی آسان ایک آپ کے ساتھ عمل شیئر کروں گی اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے آپ رب کریم سے جو بات منوانا چاہتے ہیں اس رات کا صدقہ دے کر آقا علیہ السلام کا صدقہ دے کر آپ اللہ سے منوا سکتے ہیں شبے میراج کی رات ایسی مقدس اور برکتوں رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات میں بندہ جو بھی اپنے دل کی حاجات اور خواہشات کے لیے اپنے حالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیتا ہے تو رب کریم اس کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اس کی خالی جولی کو خرابرا کر دیتا ہے تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس مقدس رات کی قدر کریں اس مقدس رات کو عام راتوں کی طرح ناؤزاریں نوافل ادا کریں توبہ استقفار کا ورد کریں آقا علیہ السلام پہ بہت زیادہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اس کے علاوہ اللہ کی حمد و سلام بھیان کریں قرآن کلیمات پڑھیں اسمہ آزم پڑھیں پھر اللہ سے مانگیں میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا شب مراج کی رات وہ رات ہے جب آقا علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تھے پیارے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف جب سفر شروع فرمایا ہر بلندی کو پس فرماتے ہوئے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا حضرت جبریل اہی سلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے حضرت جبریل اہی سلام نے فرمایا میں جبریل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے جواب دیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا گیا مرحبا کیا ہی اچھا آنے والا ہے پھر دروازہ کھول دیا گیا پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی دوسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی چوتھے آسمان پہ حضرت عدریس علیہ السلام پانچویں آسمان پہ حضرت حرون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان سب امیاء اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حشامدید کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتمی آسمان پر پہنچے جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی جو بیت المامور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے بیت المامور فرشتوں کا قبیلہ ہے کعبہ معظمہ کے مقابلے ساتمی آسمان کے اوپر ہے بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی جیسے بیت المقدس میں نبیوں کو پڑھائی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتہا پر پہنچے یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شانخیں ساتمیں آسمان کے اوپر ہیں یہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پہ تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے پھر مستوی سے آگے بڑھے تو عرش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتی ہیں اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونہ کے افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ اس وجہ سے اسے لا مقا کہا جاتا ہے یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو آج تک ملا اور نہ ہی کبھی ملے گا حدیث پاک میں اس کے بیان کے لیے قابہ قوہ سنین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جہاں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جہاں انتہائی قرب اور نزدیکی بنانا مقصود ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اپنے پیارے رب کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب زمانہ تھا نہ کوئی مقام فرشتہ تھا نہ کوئی انسان اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا یہاں اللہ رب العزت نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات پچاس نمازوں کا تخفہ دیا واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے امت پر کیا فرض فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچاس نمازیں اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا واپس اپنے رب کے پاس جائیے کمی کا سوال کیجئے کیونکہ امت سے یہ نہیں ہو سکے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے آپ نے پانچ نمازیں کم کرا دی جو گھٹتے گھٹتے پانچ نمازیں رہ گئی حضرت موسیٰ نے اور کمی کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ مجھے اب حیاء یعنی شرم آتی ہے کہ رب کریم کے پاس اتنی دفعہ میں نمازیں کم کروانے کے لیے گیا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کا معاینہ بھی کروایا گیا رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو بیت المقدس اور ساتمیں آسمان نیز ارشو کرسی سے بھی اوپر لا مقام کی سیر کروائی یاد رکھیں اللہ عز و جل قادر مطلق ہے وہ ہر شئے پر قادر ہے یہ زمین و آسمان یہ پہاڑ و سمندر چاند سورج یہ فاصلہ یہ سفر کی منزلیں سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے فاصلے بڑھا دے ہماری عقلیں اس کا اخاطہ کرنے سے قاسد ہیں رجب المرجب کی یہ رات بڑی ہی فضیلتوں والی رات ہے برکتوں والی رات ہے اسے ستائیسویں شب بھی کہا جاتا ہے شب مراج کی رات بھی کہا جاتا ہے اور شب مراج میں کیے گئے نیک عمال کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمال کرنے والے کو سو برس کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے جو بندہ اس رات میں نوافل ادا کرے تسبیحات پڑے آقا علیہ السلام پہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرے استغفار پڑے اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو میرا رب اس کی تمام دعاؤں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں قبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس رات میں آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں اس کے علاوہ تسبیحات پڑنی ہے جو لفظ آپ کو آسان لگے بے بہا پڑے بہت زیادہ پڑے میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے توجہ سے سنیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک باٹل پانی کی لینی ہے اس پانی کی باٹل پر آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مرتبہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہزار مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے جب ایک ہزار مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو ایک سو مرتبہ کا ورد کرنا ہے آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پانی کی باٹل پر پھونک مار دینی ہے اور پانی آپ نے مریض کو پلاتے رہنا ہے یہ وظیفہ یہ دم کیا ہوا پانی ان لوگوں کے لیے ہے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں بہت زیادہ میڈیسنز کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں لیکن انہیں بیماریوں سے نجات نہیں مل رہی شفا نہیں مل رہی تو اس مقدس رات میں یہ دم کیا ہوا پانی جب جب پینگے انشاءاللہ جسم کے جڑ جڑ سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ رب العزت آپ کو اپنی جناب سے شفا کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے گا اس کے علاوہ جو لوگ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے تین سو تیرہ مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ ان کلمات کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے پھر اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں دنیا کے لیے دعا مانگیں حاجات کو پورا کروانے کے لیے دعا مانگیں اور صبح کو روزہ رکھیں یہ شبہ مراج کی عبادت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ شبہ مراج کے وظائف ہیں جو میں آپ کو بتلا رہی ہوں اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے دعائیں قبول ہوں گی بیماریاں ختم ہوں گی پریشانیوں مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی اس کے علاوہ شبہ مراج کی رات جو آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی جن لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں وہ لوگ اگلی ویڈیو لازم دیکھیں اور نوافل ادا کرنے کا طریقہ بھی میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ ملتے ہیں بھیک اس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ